میں امراہا کے ساتھ ہوں اور امراہا کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کرو آلیں پی ٹی آئیچ ڈالیں امراہا کے ساتھ بیان دو آلیں آگے بھی میرے پوتر عثمان ڈاہ نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جاتا کب سے پہلے میں محترم باکر علی جسکس کی باکر علی کا شکریہ دعا کرتی ہوں اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی محامتہ کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو راہ تک بارجاب کرایا جائیں میں بہت شکر اگزار ہوں اور میشہ ان کے لئے میری دعا ہے وہ میرے لئے قابر فخر ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے آگے سے سوال کرے اچھا آپ کیا سمجھتی ہے پولیس نے ارسٹ کی ہے یا کس نے ارسٹ کی ہے پولیس نے کیا نہیں میڈم پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسپی میں نہیں آؤں پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا وہ پولیس سے ہو غلط بیانی کہہ رہی ہے غلط بیانی کہہ رہی ہے پولیس ہی ہے میڈم پواجہ آسف صاحب نے یہ چیزی ناکھ ہے جسے بہت سابت بٹھا رکھتے ہیں حاج آسف سے تو میری عزید داری بھی تھی رشتے داری بھی تھی بہن بھی کہتے تھے سار پر ڈبٹہ رکھتے تھے کیا کردار ادا کیا حاج آسف صاحب نے کیا کیا بہن کے لیے پولیس کو محتل کیا ڈی پی اور ڈی شو کو ٹرانسفر کیا پھر میرے سار پر ڈبٹہ رکھنے آتے تو حاج آسف ملے یہ کابر فخر تھی میں ان کی عزت کرتی کیا کردار ادا کیا ان کی حکومت تھی وہ وزیر دفاع تھے حاج آسف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کوئی کردار ادا کی ہے انہوں نے بہن کے لیے کیا کردار اگر میں اس وقت دار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں حاج آسف کا فرض نہیں تھا ایک شہری مارکہ ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں ان کی حکومت تھی نون کی نو مہی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے کیا کیا انہوں نے اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں کرتے کاغذہ تو نامزدگی مصرد کر دیئے گئے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے گئے خوف ہے لیکشن کے والے سے خوف ہو سکتا ہے میں کوئی بتاؤں کہ خاج آسف کے والد صاحب نے آج سے ستر سال پہلے خاج آسف صاحب کے باپ محروم خاج آسف صاحب در نہیں آج سے ستر سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کہا کے لیکشن جیتا تھا خاج آسف تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے یہ طریح میں دھوڑانے نہیں دوں گی میں ڈٹ کے کھڑی ہوں چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی دفتار کر لیں ہوا کر لیں بیان دوالے میں مراہا کے ساتھ ہوں اور مراہا کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کروالیں پی ٹی آئیچ ڈالیں مراہا کے ساتھ بیان دوالے آگے بھی میرے پتر اسمان ڈال نے جو بیان دیا تھا میں نے ردی عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا میں نہیں اتفاق کرتی اب یہ بھی بیان چلا لیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی اوچھی آتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے لیکشن کو روانے کے لیے میں لیکشن میں حسانہ لوں انشاءاللہ تعالی میں سپنی کوٹ بھی جاؤں گی میں ہائی کوٹ بھی جاؤں گی میں پورا پورا دفعہ کروں گی اپنا کہ مجھے لیکشن سے ٹائیا نہ جائے یہ سب اوچھے کنڈے اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی اس لیے یہ اوچھی آتھ کنڈے کنڈے خاجاسوں کو پیغامہ میرا میرا وہ زید ہے رشتہ دار بھی ہم لوگ اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے لاف انشاءاللہ ہائی کوٹ میں ٹربیونل کے اندر اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو نائن صافی کی ہے ڈی آر او نے جس کو اب نواز بھی دیا گیا ہے اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے ہائی کوٹ وہ سیٹے سائیڈ ہوگا انشاءاللہ اور ایک کوٹ ضروری بات جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسلط کرتا ہے اسی دن خواجہ آسن اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے یہ چل رہا ہے سارا ہم یہ بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ میں پہلے بھی تھے بندے مقابل خواجہ آسن بھی تھے اتنی مقالفت پہلے بھی آپ لوگ سیاسی حریف رہے ہیں ہاں یہ کافی دیت سے چاہ رہی ہے میرا سمال بیٹا دو دفعہ جیتا ہوا الیکشن سب جانتے ہیں میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سہر سیارکوٹ جانتے ہیں کیا کسی کی جیت کو خان میں بدل دینے والا میرے عدیث اور قرآن اور تجبے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ آسن جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا مجرم ہے وہ میرا اور میرے بیٹے کا ماجی سے یہ حکمت رہتی ہے ماجی سے یہ حکمت رہتی ہے کوئی آپ کے فیکٹریئیں بند تب ہی ہوتے تھے فیکٹریئیں گرہ پہ ہم لے یہ وہ کوئی طرح کی رہت نہیں اس دفعہ ہوئے اس دفعہ ہوئے بیٹے اس دفعہ جو میرے سے ہوئے میں بیان نہیں کرتی میں نے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کییا لوگوں کہ دیکھو میرے سے آت کیا ہو رہا ہے ماجی کہیں آپ کو الیکشن سے پیچھل کرنے کے لئے آپ کے بیٹے کو کہیں عرصت نہیں کیا کہ اگواہ تو نہیں کیا اسی لئے کیا گیا ہے بیٹے اسی لئے کیا گیا ہے کہ شاید عمر ڈار پی ٹی آئی چھوڑ وہ چھوڑ بھی دے اسے جو مرزی مراہاں کے خلاف بیان بھی دعا لے میں قطن اتفاق نہیں کروں میں نے آگے بھی نہیں کیا میرا بیٹا گھار آیا تو اس نے کہا میں اپنا مقدمہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا بیٹا میں حاق ساتھ کے ساتھ کھڑی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اس کے لئے کھڑی ہوں میں اپنے نظریہ کے لئے کھڑی ہوں میں مراہاں کے ساتھ ہوں کیا وہ کہتے ہیں کہ ارول آف لاؤ قانون کی بالا دستی ہو غریب اور امین کو انصاف ملے کیا یہ غلط بات ہے میں ڈٹ جائے ہوں اگر آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا ایک لکھ بور تو شکست ہوئے گی غیرت بند شہال پورٹے بیٹے بیٹیاں بہویں بہنیں سب میرا ساتھ دیں گی کیوں اس لئے کہ آگے سے کسی کی ماں کے جیرے بان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے اور سر کے اوپر سے چادر نہ اتاری جائے کسی دنیا کی ماں کے اوپر یہ والا ہے سب سے اوپر آپ پر لگایا تھا امران حان کے لہم کوئی پیغام ہے میں امران حان کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکنہ معاف کرے اور ہاتھ سامنے ہیں بس 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 یہ امران حان کی بیٹی آیا ہے امران حان کی بیٹی ہے جی بیٹا امی جی پہلے ایک سکینہ در آجا امی جی دیکھ سکینہ در آجا اظہار ہوں میں امران حان کی بیٹی ہوں اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بے خود کی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغبا کی ہے کیفے لانتوں کے باہر سے اور کیفے لانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج مجبور ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائٹ کر رہے ہیں دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری دادو الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام ہواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں امران حان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں یہ چاہے میرے بابا سے سٹیٹمنٹ دلوالیں ان سے دوسری پارٹی جوائن کروالیں یا امران حان اور پیٹے کا ساتھ چھوڑوا دے جسا انہوں نے میرے چاچو اسمان ڈار کے ساتھ کیا اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی ہواتین امران حان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ملک اب بدل چکے ہیں یہ نوجوانوں کا ملک ہے اور انہی نوجوانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کریں کہ ہم امران حان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ہتم نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اینیسنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے لئے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں جو میرے بابا کے اوپر جالی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں جالی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں جہنہ آپ کے فاضح ساتھ کی ٹربل میں ہے لیکن آپ نے جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کے آپ نظریوں کو سپورٹ کر رہی ہے اللہ دالہ حق کے ساتھ ہیں سج کے ساتھ ہیں ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں